بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ تویبین الطاہرین المعصومین واللانت الدائمت والعادہ مجمعین من یومنا حادہ إلى لقاء یوم الدین اما بعد فقد کال اللہ تبارک وتعالیٰ فی کتابه المجید والفرقانه الحمید وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا ارادا شیعنن یکول لہو کن فیكون باواز بلند صلوات محمد صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ وآلہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے جہاں پہ رات میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا تو وہ کہتا ہوں اہم بات تھی وہ مکمل ہو جائے جو احباب آپ تشریف لائے ہو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہماری گفتگو جناب محمد حنفیہ کی ذات والا صفات میں تھی تو میں نے تعرف کروایا جناب خولہ حنفیہ کا کس طرح مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی وہ زوجیت میں آئیں انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا مالک میرا سید سردار میرا سرتاج وہ بنے گا جو میں نے اپنی ماں سے شکم مادر میں جو کچھ کہا تھا اور میری ماں نے مجھے کیا جواب دیا تھا جو وہ بتائے گا وہ میرا سرتاج ہوگا یہاں تک میں رات آپ کی خدمت علیہ میں ارض کر چکا ہوں مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب نے اسے بتایا لوہ کے متعلق بھی فرمایا کہ اس وقت تیرے بالوں میں وہ تختی تانبے کی موجود ہے لوگ حیران ہو گئے سب نے مل کر نعرہ تقبیر بلند کیا چونکہ یہ عرب کا دستور ہے جب بھی کوئی عظمت خدا والی چیز نظرتی ہے تو نعرہ تقبیر بلند ہوتا ہے مولا اے قینات چونکہ خود مولے میں توحید ہیں توحید بچانے والے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی اہم فیصلہ کیا ہے یا موجودہ دکھایا ہے موجودہ اتنا ہوتا تھا کہ لوگوں کے موں سے بے ساختہ نکلتا تھا اللہ اکبر کافی عباب تشریف فرماؤ مل کے نعرہ حیدری مولا نے پہلے اہلِ دربار سے فرمایا تھا تمہیں تو کوئی اطراز نہیں اگر میں ان کو گفتگو سنا دوں جس کا تمہیں علمی نہیں ہے جبکہ یہ اپنی ماں کے شکم میں تھی انہوں نے کہا میں کوئی اطراز نہیں ہے آپ بتائیں مولا نے بتایا اور اس کے بعد جنابِ خولہِ حنفیہ سے عقد فرمایا بی بی پاک کو اپنے گھر میں لے کے آئے کائناتِ عالم کے امیر اب کافی عرصہ گزر گیا کافی عرصے سے مراد دو چار سال گزر گئے اور بی بی پاک جنابِ خولہِ حنفیہ بڑی نیک سیرت خاتون تھی جو محمد و آلِ محمد کے گھر میں مستور آتی ہے وہ عام مستور نہیں ہوتی جس کو زوجیتِ عیلی ابنِ ابی طالب کا شرف حاصل ہے وہ معمولی مستور نہیں ہے اور ان کی عظمت کے لیے یہ بھی کافی ہے جو میں رات عرض کر چکا ہوں انہوں نے فرمایا تھا میرا مالک وہ بنے گا کہ اولین و آخرین میں محمدِ مصطفیٰ کے علاوہ اس جیسا کوئی ہوئی نہیں سکتا اور یہ بھی فرما دیا تھا شکمِ مادر میں تھی اس وقت فرما دیا تھا کہ خداوندِ عالم مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا یقونو لِ حنفیہ تَعِذَن وَ شَرَفَا جو ہمارے قبیلِ حنفیہ کے لیے کائناتِ عالم کے امیر میرا بھی سلام ہو اس کے بعد مولا نے فرمایا میں علی ہوں علی میں حضل ہوں آپ کو محضون دیکھ رہا ہوں بی بی باک نے سر جھکایا اور عرض کیا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آج میں محضون ہوں تو جنابِ امیر المومنین پوچھتے ہیں حوزن کی وجہ کیا ہے ہماری دہلیز پہ تو حوزن دور ہوتا ہے ملال غم پریشانیاں ٹلتی ہیں آپ میرے گھر کے اندر بھی ہو محضون بھی ہو اس کی وجہ ہاتھ چوڑے بی بی پاک نے فرماتی ہیں جو حسنین شریفین کریمین شمسین نیرین مزیعین امامین ہیں وہ تو جنابِ سیدہ کے نورِ این ہیں محمدِ مصطفیٰ کے فرزندان ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے جو میرے بطن سے ہو اور وہ محمد و آلِ محمد کے گھرانے میں تربیت حاصل کرنے کے بعد حسنین شریفین کا نوکر بنے تاکہ زہرا کی اولاد کی خدمت میں میرا بھی حصہ ہو جائے توجہ سمجھ آ رہی ہے گفتگو کی تاکہ جنابِ سیدہ پاک بی بی کی اولاد کی خدمت میں میرا حصہ بھی ہو جائے مل گنارہ حیدریہ حیدریہ سلامت رہو میرے مولا نے فرمایا اس لیے پریشان ہو بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کیناتِ عالم کا جو بھی سائل آتا ہے اس دروازے سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے مولا نے فرمایا تو نے ابھی آج ہی خواہش ظاہر کی ہے تو آج ہی علی ابن ابی طالب تیری مشکل کشائی فرما رہے ہیں آج ہی آج کے دن دوسرا دن بھی نہیں آئے گا فرمایا ہاتھی یاد دے کے اس سے بہتر میں فضائل تو نہیں پڑھ سکتا جنابِ محمدِ حنفیہ کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی نہ ہو ہاں تعجب سے باہر آئیں مولا کے ذکر میں بولنا بھی عبادت ہے جو ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے ختمِ قرآن کا ثواب لے لیتا ہے مولاِ قینات فرما رہے ہیں اللہ کے ہاتھ نے فرمایا ید اللہ لکب ہے قیناتِ عالم کے امیر علی ابن ابی طالب کا فرمایا ہاتھی یاد دے کے اپنا ہاتھ بڑھاؤ بی بی پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیٹھی مسلح عبادت پہ ہیں ہاتھ بڑھایا اللہ کے ہاتھ نے اپنا ہاتھ بی بی پاک کے ہاتھ پہ رکھا اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے ایک روایت میں ہے کہ اسی لمحے جنابِ محمدِ حنفیہ بی بی کی آغوش میں نمودار ہوئے ایک میں یہ ہے نو گھنٹے کے بعد آغوشِ خولہِ حنفیہ میں علی کا لالہ گیا نو گھنٹے آباد و شاد رہو سلامت رہو یہ موجزہ ہیں جنابِ امیر المومنین علی ابنِ عبی طالب کا جنابِ محمدِ حنفیہ نام محمد ہے حنفیہ ماں کے قبیلے کی وجہ سے مشہور ہیں اور چونکہ آغوش میں آئے براہ راست اس لیے ماں کی وجہ سے مشہور ہیں ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے جو ماں نے پہلے فرما دیا تھا مجھے وہ اللہ بیٹا تا کرے گا جو میرے قبیلے کے لیے باعثِ فخر بنے گا تو یہ ہمارے لیے باعثِ فخر ہے اس لیے یہ مولا امیر المومنین علی ابنِ عبی طالب کا موجزہ ہیں جنابِ محمدِ حنفیہ شکل و صورت میں علی ابنِ عبی طالب شجاعت بہادری میں علی ابنِ عبی طالب زہد و ورہ میں علی ابنِ عبی طالب غیرت میں علی ابنِ عبی طالب امامت کے علاوہ جو کچھ علی ہیں وہ سب کچھ جنابِ محمدِ حنفیہ شجاعت اور دلیری کا مقام اور بعض لوگ آپ کو علم ہے کہ ایک ایسا فرقہ بھی ہے مسلمانوں کا جو جنابِ محمدِ حنفیہ کو امام مانتا ہے اور امام ایسے نہیں مانتے انہوں نے موجزات الباہرات کرامات الوحضات دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جو اتنے موجزات دکھاتا ہے یہ عام بندہ نہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی بھول ہے لیکن ان کے موجزات پہ میں عرض کر رہا ہوں اتنے واضح ہیں کہ لوگ موجزات دیکھنے کے بعد ان کو امام سمجھتے ہیں اب جنابِ محمدِ حنفیہ کی شجاعت دلیری بہادری کے دو چار جملے میں آپ کو سناتا ہوں پھر پتہ چلے گا کہ اس کا مقام کیا ہے یہ فرزندانِ امیر المومنین میں برجستہ شخصیات ہیں حسنین شریفین کریمین کے بعد بعض کہتے ہیں کہ جنابِ عبو الفضلِ لباس کے بعد بعض کہتے ہیں کہ نہیں جنابِ عبو الفضلِ لباس سے بھی ان کی زیادہ فضیلت ہے لیکن جو معصومین علیہ مسلم جانتے ہیں میں تقابل نہیں کر رہا کہ ان معصومین علیہ مسلم کے برادران کا مقام کیا ہے میں اب یہ عرض کرنے لگا ہوں شجاعت اور بہادری اتنی ہے دلیری جسم میں ظاہری طاقت اتنی ہے جو علی بن عبی طالب خود فرماتے ہیں کئناتِ عالم کا ہر بندہ حیران ہو جاتا ہے میرے مولا امیر المومنین کی بہادری شجاعت دیکھ کر مولا کا اپنا فرمانا انہی کلا تو باب الخیبر بے قوت رحمانیہ لا بے قوت جسمانیہ علیہ وہ باکمال ہے جس نے باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں رحمانی طاقت سے اڑایا تھا اب وہی علی بن عبی طالب جنابِ حنفیہ سے فرما رہے ہیں یہ فولادی زراحے لوہار کے پاس لے جاؤ وہ اس کو آپ کے قد و قامت کے برابر فٹ کر دے گا جنابِ حنفیہ نے کہا بابا حداد اور لوہار کی ضرورت نہیں ہے جنابِ حنفیہ نے وہ زراحے سے پھاڑی جیسے جمان کاغذ چیر دیتا ہے سلامت رہو آباد و شاد رہو یہ ہے شجاعت یہ ہے بہادری یہ ہے دلیری یہ ہے طاقت بتاؤ مجھے پوری کہنات میں کوئی ایسا جمان گزرا ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو آپ نے گاما پہلوان گزرا ہے نام سنا ہوا ہے اس کا کیسے سنا ہوا ہے تاروح مزید ہے اس کو لقب کب ملا ہے انیس سو پندرہ میں اس کو لقب ملا ہے رستہ میں زمان کا کیسے ملا اسی لندن میں لندن میں اس نے زبسکو پہلوان تھا امریکہ کا اس کو کشتی میں شکست دی تھی اور اس کے بعد اس کو لقب ملا تھا رستہ میں زمان گاما غلا محمد بخش اس کا نام تھا امرہ سر کرینے والا تھا اور اس کی وفات لاہور میں ہے اس کی شورت کے ڈنکے بڑھ گئے اب مثال ہیں اب تو کشتیوں کا زمانہ ہی نہیں ہے پہلے تو بندے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تُو گاما ہے تُو رستوں میں زمان ہے میں کہتا ہوں جس نے ایک پہلوان کو کشتی میں شکست دی ہے زمانہ اسے تو رستوں میں زمان کہتا ہے جو علی ابن ابھی طالب کا بیٹا فولادی زیرہ چیر رہا ہے اس کا مقام کیا ہوگا یہ منافقت ہے تاریخ کی یہ عام عام جو بہادر ہیں ان کو اتنا یاد کیا جا رہا ہے جن کے پاس اللہ کی شجاعت ہے ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا خدا کی یہ صفت ہے ان اللہ شجاؤن اللہ کہتا ہے میں بھی شجاہ ہوں دلیر ہوں بہادر ہوں اور بہادری کو میں اللہ پسند بھی کرتا ہوں یہ جناب محمد حنفیہ کے پاس اتنی طاقت تھی جنگ سفین بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جنگ مولا امیر المومنین کے فرزندان نے اپنی قوت ظاہری کا مشاہدہ کرنے کے لیے لڑی ہے جناب حسنین شریفین نے بالکل مختصر سے حملہات کیے ہیں اس کے بعد یہ حملہ ہے جناب عباس کا اور تین حملے ہیں جناب محمد حنفیہ کے مولا اے کینال تعلی ابن عبی طالب نے جناب عباس سے فرمایا کہ دریاء فراد پہ فوج شام قابض ہے کہ کون حملہ کرے گا اب جناب حنفیہ کہتے ہیں میں جناب عباس فرماتے ہیں میں ایک حملے میں جناب عباس نے فوج شام سے دریاء خالی کروا لیا اب کینال عالم کے امیر علی ابن عبی طالب نے جناب محمد حنفیہ کو اپنے قریب بلایا سارا لباس اپنا اپنے فرزند کو دیا زیرہ گھوڑا تلوار اور اسی طرح جناب عباس سے بھی اپنا لباس تبدیل کر کے گھوڑے پہ سوار کر آیا اب جناب مالک اشتر سے فرمایا کہ میرے فرزند ارجمن جناب حنفیہ کو گھوڑے پہ سوار کرو میری تو کوشش ہے کہ میں جنگ سفین کا آپ کو نقشہ دکھا دوں جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے بڑے حملات ہو رہے تھے تیروں کی بارش ہو رہی تھی جناب محمد حنفیہ نے مولا نے فرمایا تین حملے کرنے ہیں عرب والوں کو بتا شجاعت علی میں نہیں علی کے بیٹوں میں بھی موجود ہے دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم خاندان نے بنی حاشم کتنے دلیر ہیں کتنے بہادر ہیں کتنے بڑے جنگ جو ہیں کتنا ہمارا قبضہ اقتدار ہے تلوار پر ہم جب چاہیں جیسے چاہیں جس پر چاہیں اسی وقت حملہ بھی کر سکتے ہیں اس کو واصل جہنم بھی کر سکتے ہیں فرمایا ایک حملہ مہمنا پہ کرنا ہے ایک قلب لشکر پہ ایک محصرہ پہ کرنا ہے تیری جنگ ختم ہو جائے گی جاگنا فرمایا تو گھوڑے پہ سوار رہے علی ابن ابی طالب نمونہ دکھاتے ہیں تو نے اس طرح حملہ کرنا ہے میرے مولا امیر المومنین نے ایک حملہ کیا قلب لشکر پر ایک مہمنا پر جلدی کر اب اس فوج کو جانے نہ دے تو بھی سی طرح تین حملے کر فرمایا دیکھ میں کس طرح لڑ رہا ہوں اور میں تو اسے پوچھوں گا میں کس طرح لڑا تھا میں تجھے بتاؤں گا تو کس طرح لڑا ہے اب میرے مولا امیر المومنین کی تلوار جناب محمد حنفیہ کے ہاتھ میں ہے گھوڑا علی ابن ابی طالب کا ہے زیرا علی ابن ابی طالب کی ہے آئے حملہ کیا جو ہی میسرہ پہ حملہ کیا قلب لشکر کو پیچھے دھکیل دیا اب سارے عرب کے جوان حیران ہیں ہو کیا گیا ہے جو زیر تھا وہ زبر ہو رہا ہے جو شمال تھا وہ جنوب ہو رہا ہے جو مشرق تھا وہ مغرب ہو رہا ہے اب پوری کائنات میں زلزل پفا کر دیئے جناب محمد حنفیہ نے ایک ہی حملے میں ادھر والا اٹھا کے ادھر ادھر والا لشکر اٹھا کے ادھر پھینک دیا قلب کو اکم میں ڈالا اب اکم میں ڈالا فوج شام بھاگنے پہ مجبور ہو گئی جو ہی فوج شام بھاگی علی ابن ابی طالب نے اپنے فرزند کو بلایا جلدی میرے قریبہ محمد مصطفیہ کے جانشین علی ابن ابی طالب نے اپنے فرزند کی پیشانی چومی اب علی کے سارے لشکری دیکھ رہے ہیں یہ باپ بیٹا کیا کرتے ہیں جو ہی جناب امیر نے پیشانی چومی اور محمد حنفیہ نے فرمایا بابا میں کیس طرح لڑا ہوں فرمایا علی کے بیٹے اس طرح لڑتے ہیں جیسے تُو لڑا ہے اور عمران کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں جیسے میں علی لڑا ہوں اللہ یا رسول اللہ یا علیہ گفت گف پسندی آئی ہے ایک آپ آتے لیٹ ہیں ایک چھپ رہتے ہو آپ کی مرض یا علیہ یا علیہ ملیکہ ہمارا مو چھومتے ہیں جب ہم یا علیہ کہتے ہیں پچاس ہزار اقباط ہیں پچاس ہزار ذینیں بھی ہیں اقباط بھی ہیں مشکلات والی جگہ ہیں پچاس ہزار قیامت والے دن اور پچاس ہزار مرقات ہیں خدا فرمائے گا ارکبو ارکبو چڑھتے آؤ اور وہ اقباط ابور کرو ہر وہ بندہ وہ اقباط برداشت کرے گا ابور کرے گا جس کے موں سے لفظ یا علیہ نکلے گا عام بندہ ابور نہیں کر پائے گا یا علیہ یہ باتیں سن کے بھی آپ چھپے ہیں تو پھر اور سنیں اللہ کہے گا ارکبو کسی بندے کا قدم نہیں اٹھے گا جیسے شل ہو گیا ہے لوگ حیران ہو گئے آوازیں قدرداری ارکبو آؤ مرقات یہ سیڑھیاں چڑھتے آؤ بلندی پہ آؤ اب لوگ خاموش ہیں کہنات عالم کے رسول فرمائیں گے جاتے کیوں نہیں ہو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے قدم اٹھ بھی نہیں رہے کہنات عالم کے رسول فرمائیں گے تمہیں پتہ نہیں اللہ بلندی کی طرح بلا رہا ہے جب تک یا علی نہیں کہو گے علی بھی بلند ہے تو ہم بلند کیسے ہو سکتے ہو یا علی یہ مقام ہے جناب محمد حنفیہ کا یہ طاقت میں شجاعت میں صداقت میں عبادت میں شرافت میں دیانت میں امامت کے علاوہ علی ابن ابی طالب کی تصویر کامل ہیں اور آپ سنتے ہیں یہ علی ہیں اور ایک علی ہو تو وہ شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہے کیا خوش قسمتی ہے سلطان کربلا کی جن کے قبضہ اقتدار میں بیعک وقت چار علی آئے علی بھی ہیں اور تابع بھی سلطان کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کے ہیں میرے مولا امام حسین کا یہ مقام ہے اب جناب حنفیہ نے حملے کیے یہ تینوں اور اس کے بعد علی بادشاہ نے داد شجاعت بھی دی فرمایا اب لباس تبدیل کرو میں علی فرما رہا ہوں جاؤ اپنے خیمے میں سکون کرو آرام کرو ایک منافق فوج شام کا سپاہی وہ آیا جناب محمد حنفیہ کے خیمے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ خیمے میں آیا ایک یہ ہے کہ اس نے میدان میں کہا کہ تیرے بابا جان علی ابن ابی طالب تیرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے فرمایو کائنات عالم کا جاہل تیری ماں تیرے غم میں روئے میرے بابا کے متعلق کہہ ہے کہ انصاف نہیں کیا جو اللہ کا انصاف علی ہے اس پہ الزام لگا رہا ہے جو اللہ کا انصاف علی ہے اس پہ الزام لگا رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے میرے بابا علی تو وہ ہیں تلوار مار کے کافر کے دو ٹکڑے کریں تو وہ برابر ہوتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ تیرے بابا نے تو اسے انصاف نہیں کیا جاہل حرامی نمک خار اور نمک کھانے کے بعد بھونکنے والا کتہ تو میرے بابا امیر المومنین پہ اعتراض کر رہا ہے کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے فرمایا کون کو میدان میں نہیں بھیجا نہ جناب حسن کو بھیجا ہے نہ جناب حسین کو بھیجا ہے تجھے بھیجا ہے اگر تم مارے جاتے تو پھر کیا ہوتا کہا یہی دلیل ہے تیرے ساتھ کہتا ہے ہاں میرے پاس یہی دلیل ہے کہ آپ سے پیار نہیں ہے علی کو ان شہزادوں سے زیادہ پیار ہے جو ان کو میدان میں نہیں بھیجا بچا کے رکھا ان کی محافظت کر رہے ہیں تمہیں میدان میں بھیجا جاگنا ملتا ان کے شرف ہ ہاتھ سے نفرت ہے کہتا ہے سارے بدن کے آزاز سے مجھے محبت ہے نفرت نہیں ہے فرماتے ہیں پھر جاہل مجھے یہ بتا اگر کوئی بندہ تیر اٹھائے تیری آنکھ میں مارنا چاہے کیا کرے گا کہتا ہے کہ میں ہاتھوں پہ تیر اپنے ہاتھوں پہ لے لوں گا کہ آنکھ میں نہ لگنے پائے فرمایا پھر فیصلہ تو جاہل مطلق تُو نے کر دیا ہے جب آنکھوں پہ کوئی حملہ کرتا ہے دفاع ہاتھوں سے ہوتا ہے حسنین میرے بابا کی آنکھیں ہیں میں اپنے بابا علی کے ہاتھ ہوں سلامت رہو باکرامت رہو بہت زیادہ مقام ہے جناب ہنفیہ کا بہت بڑا مقام اور بعض لوگوں نے واقع کربلا کے بعد جناب ہنفیہ کو امام مانا ہے حالانکہ جناب محمد ہنفیہ نے امامت کا کبھی دعوی نہیں کیا ایسے علی بادشاہ کے لال امامت کا کیسے دعوی کر سکتے ہیں بہرحال کافی لوگ جناب محمد ہنفیہ کو امام ماننا شروع ہو گئے جب مولا امام زین اللہ دین آخری بات فضائل کی سمیٹ نہیں لگا ہوں میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دیتا آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ جلدی تشریف لائے کریں تو آپ کے لئے بھی بہتری ہوگی ہمارے لئے بھی اب سرکار امام زین العابدین جن کے متعلق کل گزارشات میں پیش کروں گا چونکہ ان کی بات بھی ہے جناب محمد ہنفیہ کی ہے تو یہ بات آج آپ سمات فرمال مولا جب آئے واپس شام سے تو لوگ جناب محمد ہنفیہ کو امام مان رہے تھے ایک گروہ آیا مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ کی خدمت آلیہ میں تو مولا نے فرمایا تم لوگ محمد ہنفیہ کو امام مانتے ہو درحال کہ انہوں نے کبھی امام ت کا دعوی ہی نہیں کیا اس کی وجہ تو لوگ انہیں کہا ہم نے بڑے موجزات دیکھے ہیں جناب ہنفیہ کے اس لئے ہم انہیں امام مانتے ہیں فرمایا لیکن تمہیں پتہ ہے جناب ہنفیہ مجھے امام مانتے ہیں اور میں اللہ کا بنایا ہوا امام ہوں میں انہ کا بھی امام ہوں تمہارا بھی امام ہوں لوگ پریشان ہو گئے سوچنے لگے کہ یہ بات سجاد شہد فرما رہے ہیں چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سلطان کربلا امام حسین بادشاہ شہید ہو گئے کہ علی بادشاہ کے بیٹوں کا حق ہے امام حسین بادشاہ کے بعد امام حق دار حضرت محمد حنفیہ ہیں چونکہ وہ بڑے ہیں مولا امام حسین کے باد جناب حب سے بڑے ہیں اور جناب حب شہید ہو گئے ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے تو اب میرے مولا نے فرمایا تم کیوں سوچ رہے ہو اگر میری بات کی تعیید جناب حنفیہ کر دیں یا اس سے بھی بڑا کوئی اللہ کا بنایا ہوا حکم کر دیں حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والوں کو جو بندہ فیصلہ کرتا ہے اس کو حکم کہتے ہیں تو پھر تم لوگ مجھے امام مان لوگے انہوں نے عرض کیا حضور ہم ضرور مانیں گے سرکار نے فرمایا جناب محمد حنفیہ کو بھلایا جائے جناب محمد حنفیہ آئے انہوں نے مولا امام زین العابدین کو سلام کیا امام کہ کے سلام کیا سرکار نے چچا جان کہ کے سلام کا جواب دیا سرکار نے فرمایا جناب امام زین العابدین نے چچا محمد حنفیہ یہ لوگ آپ کی امامت کے قائل ہیں آپ نے امامت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے فرمایا میں نے تو کبھی امامت کا دعویٰ کیا ہی نہیں اور میں امام ہوں بھی نہیں امام میرے بابا علی تھے امام حسن محتبا تھے امام حسین تھے ان کے بعد امام آپ ہیں امامت آپ کا حق ہے آپ کو اللہ نے امام بنایا ہے لوگ مزید پریشان تو میرے مولا امام زین العابدین نے فرمایا محمد حنفیہ یعنی سنوایا جناب حنفیہ کو بات کر رہے تھے عوام سے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں آپ اس بات پر راضی ہیں کہ ہم یہ فیصلہ امامت والا اللہ کے بنائے ہوئے حکم سے لیں انہوں نے کہا سلم تو مجھے قبول ہے میں نے تو اس میں دعویہ جو نہیں کیا فرمایا میرے ساتھ تم بھی چلو یہ پوری مخلوق بھی چلے جتنے بندے موجود تھے اس کے بعد یہ جو بیت اللہ کی دیوار میں نصب ہے حجر الاسود کالا پتھر جس کا رنگ ظاہران کالا ہے اس پتھر کے قریب گئے فرمایا اللہ نے اس کو معمور کیا ہے جب بھی کوئی امام اس پر سلام کرے تو حجر الاسود اس کے سلام کا جواب بھی دے جو بھی کوئی گواہی طلب کرے تو امام کی گواہی کے مطابق یہ پتھر جواب بھی دے اب آپ بھی سلام کریں میں بھی سلام کرتا ہوں تاکہ لوگوں پر جو ابحام ہے وہ پتھر کو سلام کرنے لگا ہوں فرما السلام علیکہ یا ایو الحجر اے اللہ کے بنائے ہوئے پتھر میرا سلام ہو اس پتھر نے جواب دیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک محمد آخری رسول ہے تیرے دادا علی پہلے امام ہے حسن مجدبہ دوسرے امام ہے تیرے بابا حسین تیسرے امام ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا بنایا ہوا چوتھا امام ہے آباد و شاد رہو سلامت باکر آمد رہو مل کے نعرہ حیدری پتھر نے گواہی دی ہے پتھر نے امام وہ ہوتا ہے جس کی امام ت کی گواہی پتھر دے کتنے بدبخت ہیں وہ بندے پتھر تو جن کو امام مانے پتھر سے بھی بدتر ہیں وہیوانات سے بھی بدتر ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو امام نہیں مانتے تو یہ جناب محمد حنفیہ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اس کے باوجود بھی لوگ ابھی بھی بعض لوگ یہ مانتے علماء کی روایت پڑھنے لگا ہوں اللہ معمیر محمد آشمی تونسی فات چھوٹی کی خدا بند عالم درجات بلند فرمائے یہ عروہ غفاری والی روایت سب سے پہلے برے صغیر میں انہوں نے ممبر سے پڑھی ہے عروہ غفاری محمد مصطفیٰ کے صحابی ہیں آنکھوں سے نابی سماد سے بہرے اتنے تک تاریخ دانوں نے لکھا انہوں لا یسم سوط الراد بادل کی کڑک بھی نہیں سن سکتے لیکن اٹھائیس رجب ڈھلی راد کا وقت زوجہ کا کندہ ہلا کے کہتے ہیں میں تو بادل کی کڑک بھی نہیں سن سکتا مجھے یہ بتا یہ کون سی بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے لا پرواہی نہ کرنا جھولیاں پھیلا کے بیٹھو مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے مولا مرہومین کے درجات بلند فرمائے جو مریض ہیں ان کو خالق اکبر شفاء کلی اور آجل ناید جن برادران نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں مریض کے لئے خالق اکبر امام سجاد کی بیماری غیرت کا واسطہ ان کو جلد شفاء کلی اور آجل ناید فرماؤ جناب اروہ غفاری رو کے پوچھتے ہیں میں تو بادل کی کڑک نہیں سن سکتا یہ بیبیاں رونے والی کون ہیں زوجہ کہہ دیئے تجھے پتہ نہیں ہے علی کی بیٹیاں آج مدینہ چھوڑ رہی ہیں ان کے رونے کی آوادیں بلند ہو رہی ہیں لا پروہی کرنے والوں حسین مظلوم پہ اگر نہیں روئے تو انسان نہیں روئے زمین بھی حسین کی غربت پہ روئی ہے پانی بھی رویا ہے آسمان بھی ظالم انسان نہیں رویا یہ نہیں کہ سارے نہیں روئے جو حسین کے مقالب تھے وہ نہیں روئے ازادارو یہ رو کے عرض کرتا ہے آپ احسان کر کربلا کا مسافر حسین جا رہا ہے کم از کم مجھے اسی جگہ تو لے جا جہاں سے حسین کا کافلہ روانہ ہونے والا ہے زوجہ امام سجاد نے دیکھا اور اس کے بعد آواز دے کے کہا اروا غفاری خبردار آگے نہیں آوگے ہمارے پردادار بہر آ رہے ہیں غریب زہرہ آگے بڑھے رو کے فرمایا سجاد بیٹے یہ تیرے نانا کا پاک واز صحابی ہے بڑا نیک سیرت صحابی ہے آنکھوں سے نابینہ ہے کانوں سے بہرہ ہے اس نے کسی کو نہیں دیکھنا تھا آپ نے کیوں روکا میرے مولا امام سجاد نے فرمایا بابا وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا میرے پردادار تو اسے دیکھ سکتے ہیں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہمارے پردادار کسی نابی نا شخص کو بھی دیکھیں اب سارے بندے ہاتھ جوڑو اور مولا امام سجاد کی خدمت آلیہ میں ارض کرو مولا آج محمد مصطفی کا صحابی جو نیک سی ردبی ہے شہر مدینہ بھی ہے وہ نابی نابی ہے تیرے پرداداروں کے سامنے آیا آپ سے برداشت نہ ہو سکا اللہ جانے کل دربار آنے آپ کے دل پہ کیا گدری ہوگی رونے والو قیام سے بڑا مسائب بہت روئے مولا سجاد میرے مولا امام مسائر نے فرمایا صابر کرو میرے مولا امام سجاد کہتے ہیں بابا پرداشت نہیں ہو سکتا رو کے فرما پھر دس محرم تک میں امام ہوں آگے آپ کی امام کا زبانہ شروع ہو جائے گا سجاد جیسے حالات دیکھنا اسی طرح نبھا لینا رونے والو مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے میری دعا ہے جھولیاں پھلا کے بیٹھو بچے بھی رو رہے ہیں جوان بھی رو رہے ہیں یاد رکھو غیرت مند روتا ہے علی والو مسلمان مومن کبھی شراب نہ پینا یہی شراب تو تھی جس نے علی کی آلی بیٹی کو بہتر گھنٹے کھڑا کر دیا دربار میں نون گھنٹے کی پیش ڈلوائی مولا پاک آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رول آئے پرسہ دار بن کے غریب بن کے پرسہ دو مولا آپ کا پرسہ مندور و مقبول فرمائے پچیس محرم کی رات ہے اور رونے والو امام سجاد سے ایسی کوئی بات برداشت نہیں ہو سکتی تھی لیکن اللہ جانے جب امام سجاد نے سفر شروع کیا تو میرے مولا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی پردہ داروں کے سروں پہ چادرے نہیں تھی اور رونے والو اب غریب زہران روکے فرمایا الرحیل الرحیل کافلہ چلاو جناب اروہ واپس چلا گئے اور جناب ابباس نے فرمایا الحجاب پردے والو سارے پردہ کر لو کوئی بندہ باہر نہ آئے میری آقازادی گھر سے باہر آ رہی ہے اس کے بعد پھر آواز دے کہا الحجاب آسمان والو پردہ کر لو اس کے بعد پھر آواز دے کہا الحجاب پرندوں گھونسلوں سے باہر آنا میری آقازادی گھر سے باہر آ رہی آفرین بھئی مولا آپ کا پرسہ منور فرمائے لا پرواہی نہ کرنا رو رو کے کہنا کاش ہم مدینے میں ہوتے مولا ہم ہم صدقہ بن جاتے ہم قربان ہو جاتے آپ کے پردہ داروں کو باہر نہ جانے دیتے قیامت سے بڑا مسائب رونے والو غریب حسین نے رو کے فرمایا نانا کی قبر کو مخاطب کر کے کہا نانا غریب کا آخری سلام رونے والو ایک ویدہ تو فرمایا اپنے نانا کی قبر کے ساتھ ایک ویدہ فرمایا امہ زہرہ کی قبر سے بی بی پاک کی قبر سے آواد آئی حسین آ میری قبر پہ سو جا آج میری قبر کو قبر نہ سمجھ نہ امہ زہرہ کی آگوی سمن کے آج اور رونے والو غریب حسین سو گئے پہلے قبر ہلتی رہی جیسے جھولا میں میں جائے کہ تیرا مقتل صاف کرنا ہے اوہ میرا مغلوم بیٹا اوہ میرا پردیسی بیٹا اوہ میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بیٹا اوہ وہ بیٹا جیسے امت نے زبردستی وطن چھڑوایا امام زمانہ کا جملہ ہے زیارت نحیہ میں مولا فرماتے ہیں مولا جو مرضی سے وطن چھوڑتا ہے ایک نازح وطن ہوتا ہے جس سے زبردستی وطن چھڑوایا جائے مولا امام زمانہ رو رو کے کہتے ہیں میرے جد مظلوم آپ اتنے مظلوم ہیں آپ سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا آپ سے کسی نے نہیں کہا تیرے نانا کا شہر آج کی رات سو جاؤ کل صبح چلے جانا بار علیہ محمد وہل بیعت محمد کی عزت وعظمت کا واسطہ مجلس عزا کو منظور و مقبول فرماؤ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرماؤ بار علیہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تقاب آد وقائم فرماؤ جو مومنین مقروض ہیں قرد غیب سے ادا فرماؤ جو مریض ہیں شفا کلی اور راجل انہیت فرماؤ پلخصوص مقدوم محمد نواز گردی کی زوجہ مطرمہ کو شفا کل انہیت فرماؤ بائی تحور کے والد مریض ہیں ان کو سکھ سلامتی سیحت انہیت فرماؤ مقدوم شاہ گردی راجل شاہ گردی کی حیات میں طول و برقہ تین آیت فرماؤ انہیت سلام تین آیت فرماؤ بار الہ حادرین مومنین کے جو بھی وار سان اسدار فانی سے کوش فرماؤ گئے ہیں ان کے درجات پلند فرماؤ قدم قدم اہل بیعت اطہار کی معیت میں آل ایلیین میں جنت الفردوس جنت النعیم جنت الماوہ میں آل مقام انہیت فرماؤ ہمارے بچوں کو علوم آل محمد سے بہر مند فرماؤ ہمیں آل محمد کی سیرت پر چملنے کی توفیق انہیت فرماؤ آل محمد کو ہم سے راضی و خوشنود فرماؤ ہماری عبادات مقبول فرماؤ ہمیں ہواد سے زمانہ سے محفوظ فرماؤ بارہ اللہ جو قربل مولا جا رہے ہیں قدم قدم ان کی محافظت فرماؤ بارہ اللہ ہم سب کو حج پیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ سلام سے مشرف فرماؤ ہمارے گناہ حمار فرماؤ بارہ اللہ محمد و اہل بیت محمد کی ذت و عدمت کا واسطہ راکی نے انجمان کو سلامت با قرامت فرماؤ مرہوم سید لطاف حسین رضوی کے درجات بلند فرماؤ بارہ اللہ جو مومن جو حاجت دل میں لے کے بیٹھا ہے اس کی تمام حاجات پوری فرماؤ ہمارے مولا امام وصر مستود فی حاب عدد ما آخ تب لهم افعل بنا ما انت احلو ولا اتفل بنا ما نحن احل اللهم صلی علام محمد